موسیقی ایر ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خواتین کے حقوق کے متعلق تین اہم سپیشل لاز یعنی خاص قوانین کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون خیبر پختلفا غلط کے رسم کے خاتمے کا قانون سال دوہزار تیرہ نمبر دو چہیز اور شادی کے توفہ پر پابندی کا قانون سال انیس سو چیتر نمبر تری بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون سال انیس سو انتیس تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو خیبر پختنخوا غلط کے رسم کے خاتمے کے قانون سال دوہزار تیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ قانون سال دوہزار تیرہ میں پاس ہوا اس قانون میں کل نو دفعات ہے اس قانون کے تحت غلط کے رسم کے خاتمے کا اعلان کیا گیا غلط کا رسم کیا ہے غلط کا رسم ہمارے معاشرے میں ایک ایسی قبیر رسم ہے جس کے تحت ایک شخص یہ آواز لگاتا ہے کہ فلا لڑکی یا فلا خاتون ان کے نام سے منصوب ہے اس لئے کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تو اس طرح پھر وہ لڑکی یا وہ خاتون بیٹی رہتی ہے اور کوئی ان سے شادی کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ غلط کرنے والے یہ آواز اٹھانے والے زوراور لوگ ہو تو پھر وہ زور زبردست کی اس لڑکی یا اس خاتون سے شادی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں لیکن خیبر پختنخوا غلط کے رسم کے خاتمے کے قانون سال دوہزار تیرہ کے سیکشن تین کے تحت غلط کے رسم کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور اسی قانون کے سیکشن چار کے تحت اگر کوئی لڑکا یا ان کے خاندان والے غلط کے ذریعے کسی لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں اور شادی کرتے ہیں یا شادی میٹیریلائز نہیں ہوتی وہ صرف یہ آواز لگاتے ہیں تو پھر اس شخص کو سات سال تک کیت یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے اسی قانون کے دفعہ پانچ کے تحت اگر کوئی شخص کسی شخص کو غلط کے ذریعے کسی لڑکی کا ہاتھ مانگنے میں معاونت فرام کرتے چاہے وہ لوگ ان کے والدین ہو یا وہ مولوی ہو جو ان کا نکاح پڑھاتے تو ان کو بھی سات سال تک کیت کی سزا یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے اسی قانون کے دفعہ سات کے تحت غلط کے جرم کو قابل دستندازی پولیس اور ناقابل زمانت جرم تہرایا گیا ہے جو دوسرا قانون ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جہیز اور شادی کے توفوں پر پابندی کا قانون سال انیس سو چیتر اس قانون کے دفعہ تین کے تحت دلہ کی طرف سے دلہن کے گھر والوں سے ایک خاص مالیت سے زیادہ جہیز یا شادی کے توفوں کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ اسی قانون کے دفعہ چھے کے تحت دلہ کے گھر والے مہندی ولیمہ اور شادی پر ایک خاص حد سے زیادہ اخراجات نہیں کر سکتے جبکہ اسی قانون کے دفعہ نو کے تحت اگر کوئی شخص دفعہ تین یا دفعہ چھے کی وائلیشن کرتا ہے تو پھر ان کو چھے مہینے تک کیت کی سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور قانون ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون سال انیس سو انتیس اس قانون کے تحت ہر وہ لڑکا جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہو یا ہر وہ لڑکی جن کی عمر سولہ سال سے کم ہو وہ بچوں کی تاریخ میں شامل ہیں اس قانون کے دفعہ چار کے تحت اگر کوئی بالک شخص جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو وہ کسی نبالک لڑکی یعنی جن کی عمر سولہ سال سے کم ہو ان سے شادی کرتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے اور اس کے لئے اس شخص کو ایک مہینہ کیت اور جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے اسی قانون کے دفعہ پانچ کے تحت اگر کوئی اگر کوئی شخص ایسے شخص کو جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کے سلسلے میں جن کی عمر سولہ سال سے کم ہو معاونت فراہم کرے تو اس شخص کو بھی ایک مہینہ کیت اور جرمانہ کی سزائے دی جا سکتی ہے جبکہ اسی قانون کی دفعہ چھے کے تحت اگر والدین کسی بالک لڑکی کی شادی جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو کسی ایسی لڑکی سے جن کی عمر سولہ سال سے کم ہو سے شادی کرنے میں معاونت فراہم کرے تو اسے والدین کو بھی ایک مہینہ کیت کی سزا اور جرمانہ کی سزائے دی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت جو جرائم ہیں تو وہ جرائم ناقابل دستاندازی پولیس ہے اور چونکہ اس میں سزا بہت کم ہیں ایک مہینہ تو اس لیے یہ قابل زمانہ جرائم بھی ہے اس قانون کے تحت صرف مجسٹریٹ آف دا فسٹ کلاس کاغنائزنس لے سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر یونین کانسل کی طرف سے ان کو کوئی کمپلینٹ یا شکایت آئے تو یہ تین قوانین کے بارے میں آپ امید کرتا ہوں کہ جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ اور اہم سپیشل لاس ڈسکس کروں گا جو کہ خواتین کے حقوق کے متعلق ہے تینکیو ویری مچ